اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جائی ایشو آمین آئیے ہم اپنے ستانوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور پرمیشیر کی آرادنا ہم ساتھ مل کر کریں گے کیا ہم خوش ہیں آج صبح کے سمیں یادی خوش ہے تو زوردار ایک ہالیلویہ ہالیلویہ آمین آئیے ہم ساتھ مل کر پرمیشیر کی مہیمہ کریں تالیوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہم پرمیشیر کی آرادنا کریں گے ہم ساتھ مل کر پرمیشیر ہے ہم ساتھ مل کر پرمیشیر ہے ہم ساتھ مل کر پرمیشیر ہے اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار ایشیروں کا پرمیشیر ہے تو جائیا اور گھرکا سے بھرا ہوا ساتھ مل کر پرمیشیر کی آرادنا کریں وہ ایشیروں کا پرمیشیر راجہ دی راج ہے بکشیوں کو تو ہے دیتا میری بھی سودھی لے بھولے بینا بکشیوں کو تو ہے دیتا میری بھی سودھی لے بھولے بینا اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار ایشیروں کا پرمیشیر ہے تو دیا اور گھرکا سے بھرا ہوا ایشیروں کا پرمیشیر ہے تو دیا اور گھرکا سے بھرا ہوا وہ دیا لپرمیشن جو ہر دن اپنے دیا سے اور خرپاں سے ہمیں اپنے راستے پر چلاتا ہے اس کی خرپاں ہمارے لئے کافی ہے اس کی دیا ہمارے نجیون کے لئے کافی ہے پجھتے ہوئے دیپ کو دیتا او ٹوٹے ہوئے دل کی دور کرتا چھوڑ پجھتے ہوئے دیپ کو دیتا او پجھتے ہوئے دل کی دور کرتا چھوڑ اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار عیشنوں کا پرمیشن ہے تو نیا اکرپاں سے بھرا ہوا کیا ہم مل کر گا ہے عیشنوں کا پرمیشن ہے تو نیا اکرپاں سے بھرا ہوا ہمارا من اسے کیا دے کہ اس کے اپکاروں کو ہم چکا پائے لیکن ایک ہرش بھرے دل سے اس کے دھنیوات کو چکا ہے اس کا دھنیوات کرے کیونکہ وہ اس کے یوگ یہ ہے پتی فل دینے مجھے آئے گا دکھوں کو دور کر کے لے جائے گا اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار اس جہاں میں کوئی نہ تجھ سا پالنہارا تارنہار عیشنوں کا پرمیشن ہے تو نیا اور کھرپاں سے بھرا ہوا عیشنوں کا پرمیشن ہے تو نیا اور کھرپاں سے بھرا ہوا ایشوروں کا پرمیشن ہے تو دیا اور خرپا سے بھرا ہوا ایشوروں کا پرمیشن ہے تو دیا اور خرپا سے بھرا ہوا آمین ہیلیلویہ ایک زولدار سالیوں کے ساتھ ہمارے یشو مسیح کے لیے ہم اپنے آرادلہ کو چڑھائیں گے کیونکہ وہ ایشوروں کا ایشور پرمیشن ہے اور راجہ دی راج وہ انت کال کا پرمیشن جو پراتینوں سے ہے اور جو پراتین راستوں پر ہمیں چلاتا ہے کیونکہ وہ انت جیون کا پت وہی ہے آمین ہیلیلویہ ایشور کا نام عدود سامت سے بھرا ہوا نام ہے جب ہم یہ اگلی گیت کو گائیں گے یہ بات کو آپ ننگی کار کریں اور اپنے جیون میں وہ سے وشواس کے ساتھ گائے موسیقی 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 صدا جائے یہ شکے لہو میں ہے آپ اور مرتیو اور شیطان کی شکتی پر صدا جائے یہ شکے لہو میں ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریش پربو اور کا پربو ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریش پربو و کا پربو ہے یہ شکا نام سب سے اونچا نام سروشریش ہے یہ شکا نام کیونکہ سارے نام چھپتے ہیں اس کے ساتھ یہ شکریش موکتی ہے یہ شکریش موکتی ہے یہ شکریش نام سے ہوتے ہیں ایک اور پار مل کر وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریش پربو اس کی سنگتی میں آنند کی بھرپوری ہے اور ہم اسی آنند کے ساتھ اس کی آراد نہ کریں اس کی سنگتی میں ہے آنند پار تالیو کے ساتھ اس کی سنگتی میں ہے آنند پار سارے دکھ اور ڈر کا ہوتا ہے ندار اس کی سنگتی میں ہے آنند پار ایک اور بھار مل کر وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے وہ پرمو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پرمو کا پرمو ہے یہ شکریس پرمو کا پرمو ہے یہ شکریس پرمو کا پرمو ہے ایک زور دھار تعلیوں کے ساتھ یہشو کے نام کے لیے ہم اس کی ارادہ کو چڑھائیں اس کے نام کو ہم اونچا اٹھائیں کیونکہ وہ راجہوں کا راجہ اور پرمو کا پرمو سرو شکتیمان جو ہمیں اتھار دینے والا پرمیشر ہمارا تارنہار ہمارا اتھار کرتا پرمیشر سارے آدھر اور مہیمہ اور جلال کی یوگی پرمیشر وہی ہے وہ یہ شکریس کا نام ہے جو سارے پرتوی پر جو سارے سرگ میں اونچا اٹھنے والا نام ہے صرف یہ شوہی کا نام ہے جو ہمارا گڑ ٹھیرا ہے صرف یہ شوہی کا نام ہے جہاں ہمارے سنکٹ کے سمیے میں ہم بھاگ کر ہم سانتوں نہ پراب کر سکتے ہیں ہم اور کہا جائے کس کے پاس جائے لیکن پرمیشر تیری اور اور تیرے قریب ہم آتے ہیں تو ہمیں بچا کیونکہ تو ہمارا اتھار رکھے تو ہمارا شرن ستھان ٹھیرا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ سمیں پرمیشر کی آرادنہ کرتے رہے اپنے زبانوں کو بند نہ رکھیں لیکن مو کھول کر اس پرمیشر کی آرادنہ کریں انی بھا شاہوں میں دنیواند کے شبتوں کے ساتھ اس پرمیشر کی آرادنہ کریں تُو میرا شرن ستھان تُو میرا گاڑ ہے سنکٹ میں میرا دو میرا پرمیشر کی آرادنہ کریں آرادنہ کروں میں پورے دل سے میں تُجھے ڈونڈوں گا سمپور جیون میں تیری سیوا کروں گا میری ساری چیزوں سے میں ہویا آرادنہ کروں ایک اور بار یہ دل سے گائے آرادنہ کروں میں ہو یہاں کیا ہی ایک سمرپن کے ساتھ ہم یہ گائے یہ صرف شبد بند کرنا رہ جائے لیکن ایک سمرپن کے ساتھ اپنے حدہ سے ان شبدوں کو پرمیشر کی آر رکھیں وہ ہمارا اُدھا رکھ پرمیشر ہے وہ ہمارا بل ہے ہمارے سنکٹ کے سمیں میں سب سے نکٹ رہنے والا ہمارا دوست ہے ہمارا سہایک ہے کیا یہ ہم ہمارے جیون میں لاغو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیون میں جب سنکٹ آئے تو ہم اپنے دوستوں کے پاس نہ جائے ہم اس دنیا کے راجاؤں کے پاس نہ جائے لیکن اس ایشو مسیح کے پاس جائے جس نے اپنے لیے اپنی جان تک قربان کر دی کیا ہمارے ایک نرنہ لے کہ سنکٹ کے سمیں میں وہ ہمارا دھرڑ کا ڈھہ رہے او دھارک میرا دوست میری چنگائی ہے سنکٹ میں سامرد ہے میرے پربو اراد نا کروں میں پورے دل سے میں تنجھے گھنڈوں گا سمپورن جیون میں تیری سیوا کروں گا میری ساری چیزوں سے میں ہوں یہاں میں ہوں یہاں میں ہوں یہاں بلکر میں ہوں یہاں ربو میں ہوں یہاں جس پرکار سے بھجند سہیتہ تیئیس میں لکھا ہے یہوہاں میرا چروہاں ہے مجھے کوئی گھٹی نہ ہوگی وہ مجھے ہری چرائیوں سے لے چلتا ہے وہ میرے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ میرا پرمیشر ہے تو میرا چروہاں مجھے کو چلائے گا مجھے کو سنبھالے گا میرا پرمیشر کیا ہم ایک اور بار گائیں تو میرا چروہاں مجھے کو چلائے گا مجھے کو سنبھالے گا وہ ہمیں سنبھالنے والا پرمیشر ہے وہ میرا پرمیشر آراد نہ کرو میں پورے دل سے میں تجھے ڈھونڈوں گا سمپورن جیون میں تیری سیوا کروں گا میری سوری چیزوں سے میں ہوں یہاں کیا ہم مل کر ساتھ مل کر یہ گاہے واپس آراد نہ کروں میں پورے دل سے میں تجھے ڈھونڈوں گا سمپورن جیون میں تیری سیوا کروں گا میری ساری چیزوں سے میں ہوں یہاں اپنے آوازوں کو اٹھا کر یککار کرے پرمیشر تُو میری سہایتہ کر میں یہاں ہوں تُو میرا رکشک ہے تُو میرا بل ہے میں کہا جاؤں تیرے علاوہ اپنے آوازوں کو اٹھا کر اپنے آراد نہ کو اٹھا کر ان یہ بہتشاہوں میں اس پرمیشر کی آراد نہ کریں کیونکہ وہ سرشکتی بات ہمارا سہایتہ ہے موسیقی 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 اپنے آراد نہ کچھوا موسیقی موسیقی آپ کی سموک رکھنا چاہتا ہوں I do not want any of you to open your cell phones and I don't want you to open it on your mobile phone I want you to open your printed bible I want you to open it on your written vachan and today if you do not have your bible if you don't have your bible please make sure that you get a bible from next Sunday every Sunday this is the holy bible this is not a holy phone this is not a holy phone no matter how much you try to make it holy it will never become a holy phone and this doesn't mean that you try to make this phone this phone will never make it holy because this phone is corrupted by a lot of things that should not be there so it is not holy so this is not holy but this is the holy bible bring the holy bible whether it is 500 grams or 3 and a half kilos Jesus carried a very heavy cross for you I don't think it is too heavy to carry a bible and that's why I believe that it is not a big job Mark's Gospel Chapter 11 we are looking at verses 15 to 19 sorry 15 to 17 and 15 to 17 then they came to Jerusalem and they went to the temple and they went where those who were laying down and they paid off the door and they went to the temple and the stones and the trees were sized and threw away from the temple and took them to the temple and took them to the temple and said to them کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب جاتیوں کے لئے پراتنا کا گھر کھلائے گا پر تم نے اسے ڈاکووں کی کوہ بنا دیا ہے اور پرابو میری پراتنا ہے پاوتراتما کی آج کی صبح آپ ہمارے منوں سے اور ہماری آتماوں سے بات کرو اور ہر ایک بھٹکانے والی بات کے ورود میں آتا ہوں چاہے کوئی ویکتی کوئی وستو یا کوئی گھٹنا ہی کیوں یا کم اگنسی یا کم اگنسی یا کم اگنسی یا کم اگنسی کے نام میں اس کے ورود آتے ہیں لیکن کسی کا بھی دھیان بھنگ نہ ہونے پائے اور ہونے دے کوئی اگر پھر بھی موبائل فون یوز کرتا ہے تو پرابو صرف بیبل کو دیکھنے کے لعا ہی کرنے پائے thank you speak to us in jesus name ہم سے بات کریے پربو یشو کے نام میں when you read this passage you find a very strange picture of jesus that you normally do not associate with jesus اور جب آپ وچن کے سبھاگ کو پڑتے ہیں تو کچھ عجیب و گریب ایک درش یشو مسیح کے چھرک کے وشے میں پرکت ہوتا ہے جو سادھاران روپ سے ام کہیں اور پاتے یا پڑتے نہیں آپ یشو کو کیسے جانتے ہیں you know jesus to be very loving اور آپ جانتے ہیں jeshu بڑا پریم کرنے very kind بڑا نمر ہے very generous بڑا ادار ہے very gentle اور بڑا نمر ہے very compassionate اور بڑا دیالو ہے اور اسی jeshu کو آپ اور میں جانتے ہیں اور وہ شانتی کا راج کمار وہ ہمارا متر اور وہی درشی یشو مسیح کا آپ کی اور میرے پاس ہے لیکن ابھی جو وچان کے بھاگ میں درشی ہمیں یشو مسیح کے وشے میں پرکت ہوتا ہے یہ سوچنا ہمارے لئے تھوڑا سا کتھین ہو جاتا ہے اور اس کا جو کام اس نے مندر کے بھی تر جا کر کیا اس کا anuvaad کو اس پرکار بھی کہ سکتا ہے کہ یہ ساری آتمک باتے نہیں تھی جو یشو نے کیا درشی لوگوں کو ماندر سے باہر بھاگا دیا overturning their tables ان کی جو تیبلے تھی مجے تھے ان کو ulat دیا اور کسی کو بھی ماندر کے بیتر برتل لے کر آنے جانے نہیں دیا اور کیسے آپ اس پرکار کے یشو کا عویچار کرتے ہیں اور اپنے سیو کال میں یہ دوسری بار ہے جب یشو مسیح ایسا کچھ کر رہا ہے this time in Mark he has just entered into Jerusalem people were shouting Hosanna اور اس سمیں وہ یرشیلیم نگر میں ویجائی روب سے پرویش کرتا ہے جب لوگ چلا چلا کر حسانہ کے نارے اس کے لئے لگاتے ہیں اور وہ یاترہ کر رہا ہے اس سلیب کی اور اور اس دوسری بار ہے جب ایسا کرتا ہے the first time he did it at the beginning of his ministry اور پہلا پہلی بار اس نے اپنی سیو کی شروعات میں ایسا کچھ کچھ اور یہا نارے سیو ساما چاہار ہم اس بات کو پاتے ہیں اور ایسا لکھا ہے پہلی بار جب اس ایسا کیا تو کودو کا پریوک کیا کچھ رمی بار ہے yes کچھ کچھ ایسا کیا جو اس کے چارتر کے بلکل بپریت تھا why would he do that why did he turn into this angry young man who was consumed with fury اور کیوں وہ ایسا ایک جوان وقتی کے روپ میں بن گیا جس کے اندر ایک grod سے بھرا ہوا وقتی was it so important to Jesus کیا اتنا مہتوپور تھا Jesus کے لئے we read about these different kinds of people in this passage اور اس وچان کے بھاغ میں م الگ الگ پرکار کی لوگوں کے وشہ میں پڑتے ہیں ہم پڑتے ہیں ایسے لوگ جو خرید اور بیچ رہے ہیں مندر کے اندر 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 بے چھ رہے تھے بیچ رہے تھے بیچ رہے تھے بیچ رہے تھے because this is the temple of God the one place where Jews from all over the world would come and throughout the year for different occasions they would come long distances to be in this temple to offer their sacrifices or to celebrate a festival اور کیونکی یہ سیدر اندر 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 اور اس لئے یہ لوگ اس مندر کے ہی تھے اور وہ وہاں پر اس لئے تھے تاکی اراد کو کی سہائیتہ کر سکے اور کیسے ان کی سہائیتہ کرے اور کیونکی وہ لیمبے دوری سے یاترہ کر کر مندر کی اور بلیدان کرنے کے لئے آتے تھے تو اس لیمبی یاترہ میں وہ بھیڑ کو ساتھ میں اٹھا کر لائے لائے یا بیل یا جانورو کو لائے ان کے لئے ممکن نہیں تھا یا بالکل کتھن تھا اور اس لئے وہ کرتے تھے کہ اندرہ کتم کر جب وہ پہنچے تے پاسا لے اور وہاں سے جانور اندر کے لئے لائے خریدنے خرید کر ویدی پر اس کو چڑھنے کے لئے جاتے تھے اور وہاں سے جو بھی جانور تھے اور اس لئے وہاں پر تھے تاکی وہ آدھ کو کی ساہیتا کر سکتے اور جو پاسا بدلنے والے لوگ تھے وہ وہاں پر کیوں تھے وہ کیوں تھے کیوں تھے کیوں تھے اور کیوں تھے کیوں تھے اور کیوں تھے لوگ وہاں آرادنہ کرنے کے لئے آتے تھے اور پاسا کا پریوگ وہ لوگ کرتے تھے بہتا تھے بہتا تھے بہتا تھے بہتا تھے بہتا تھے بہتا تھے اور یہ سب لوگ جو ماندر میں موجود تھے اس لئے تھے کہ آراد کو کی مدد کر سکے ان کی ساہیتا کر سکے لیکن ان سے کوئی ویویسائے نہ کریں لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ یہ مدد کرنے کا جو سبھاو تھا یہ شوشن کرنے کے سبھاو میں بدل گیا اور دھیرے دھیرے مدد کرنے کی بجائے وہ ان سے لاب کمانے لگے اور انہوں نے دکان دارے بہتا ہوں کی طرح سبھاو بہتاو کرنا شروع کر دیا اور اس ماندر کو ایک بزار بنا ڈالا اور اس لئے یہ جو سرفے جو مدراوں کو بدلتے تھے انہوں نے جاڈا دام مانگنا شروع کر دیا کہ وہ ماندر کی مدرا میں ان الگ الگ دیشوں کی مدراوں کو بدل سکے اور اس لئے یہ جو سرفے جو مدراوں کو بدلتے تھے بارتانز اور اس بات کے لئے کیا گلت تھا کہ وہ لوگ جو بارتان لے کر آج آ رہے تھے ماندر میں انہوں نے ماندر سے کوئی لینہ دینہ نہیں تھا وہ تو خالی ماندر کے راستے کو ایک شورٹکت کا وجہ سے اسے یوز کرتے تھے اس کا پریوک کرتے تھے بکرس 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 بڑا چھتر بڑا ستھان تھا اور وہ ماندر کی دیوار بیچ بیچ رستے نکلے ہوئے تھے چوٹے چوٹے so instead of going around the temple and continuing their journey they took advantage of these gaps and they started walking through اور اس کی بجائے کی اے لوگ اس چکر کو لگا کے مندير کی اور اپنیشا کی اور نکلے سے مندر کے پاس چھوٹکٹ لینے کے لئے چھوٹٹے کو لینے کے پاس you and i know about these because we are indians and we are experts in short cuts اور آپ کور مجھو یہ ہے کیونکہ ہم سب چھوٹکٹ لینے میں بڑے مشور ہے اور ہمیں یہ لینہ پسند ہوئے And anywhere we find a small hole, we will fit in. We don't care about discipline and proper way of anything. We just want to be somewhere in front. You look at the traffic signal. There is no straight line, no lane discipline, nothing. Oh there is this much space, I will take my bike through here and there. It doesn't matter if the car gets scratched or anything. I will just drive through. And there is a little place here. There is a bike from here and there. It doesn't mean that there is no harm in the other car. Why? It is a shortcut. Because it is a shortcut. They had nothing to do with the temple. But they began to use the temple campus as a shortcut. No one had to take from the temple. They were taking from the temple. They were taking from the temple and taking from the temple. Why was all this a problem? Why was all this a problem? It was a problem because all of these things began to corrupt the atmosphere of the temple. And all of these things began to do with the temple. You see the atmosphere in a temple is supposed to be an atmosphere of worship and prayer. because the temple was supposed to be an atmosphere of the temple. But these people, they corrupted, they disturbed and destroyed the atmosphere of the temple campus. You see, I would compare that with today. Those of us who are involved in some form of ministry or the other. Whether it is the worship team or the media team, the technical team, the volunteers team or any of you who are involved in any kind of ministry. The question is not if you do the ministry. The question is not if you do the ministry. The question is how do you do the ministry. With what spirit are you doing this ministry? Are we carrying the spirit of God in our ministry or are we bringing in a secular spirit into a sacred space? Do we work with the soul of the soul of the soul of the temple? Or in a spiritual state of the world, taking things to the soul of the soul? You see the moment they turned this temple campus into a corporate or a market place. They have compromised the objective or the purpose of the temple. When they started using the campus as a shortcut, they were not worshipping, they were not praying. They were talking nonsense amongst themselves. They corrupted the atmosphere of worship. The same is true for us today, you and me. Do we bring in secular spirit into the sacred temple? Do we bring in secular spirit into the sacred temple? The churches across the world today, there are so many examples that I can give you of how they have corrupted the holy place of worship, a holy space of worship and prayer and turned it into something secular. And there are so many of the holy places of worship that can be given. They have created a temple of worship, a holy place of worship, a holy place of worship. But I am just going to show you one video. Of one church. Of one church. Which has a membership of about 25,000. Which has a membership of about 25,000. This is not a church that you and I have heard of. This is not a church that you and I have heard of. I had never heard of this church before. I have never heard of this church before. Only when I saw the video then I heard. When I saw the video then I heard. The pastor of this church. The pastor of this church. He along with two of his associates. He along with two of his associates. They turned the holy altar, the stage of the church into a playground. They turned the Holy Spirit into a playground. Let me show you the video. I want to show you that video. Now this is in the church building. And this is in the Holy Spirit. It is in the Holy Spirit. It is Super Bowl time season in America. And this is Super Bowl, which is a game there. There is a video in that time. And their most popular game in sport is baseball. The second one is American football. Their most popular game in sport is baseball. The second one is American football. The most popular game in sport is baseball. After that is American football. Now this scene is from the American football national event. And this was in the Holy Spirit. And this was in the Holy Spirit. And this was in the Holy Spirit. They have brought that setting of a stadium into the church. And this is what they are showing. And this is what they are showing. This is actually happening during a service. And this is what they are showing. I don't want any volume. Just play. So you see the celebrity. The celebrity is going to come out with flame, through the flames. He is going to run into the congregation. And just like all the cricketers or footballers will run and tap the hands of the audience. That's the pastor. He is running. And then now the team members, his associates will also come out from that stage. And they are going to run through the audience, do the same thing. Okay. This is happening in church. This is a scene in a stadium that should be taking place in a stadium. Alright. Now they are going to come back. Now here they are going to do the toss. Which team is going to kick first? There is the toss happening and this fellow won. And so he is going to kick the ball first. Alright. Now this is the altar. Remember that. This is the stage. This is the altar. Keep saying words. And this is the Khaleesiya Vedi. There is the football. Do you know Pazit? Do you know what he kicked? Do you know what he kicked? He kicked the Bible. He kicked the Bible. The pastor kicked the Bible. And the pastor kicked the Bible. He kicked the Bible. The church and be a welcoming church. And be open to allow anybody. We allow programs also. To entertain the crowd. So that they like the service. They like the program. Oh they will come again. They enjoyed it. They will come back. And for this reason we get a peace of people. We give them a peace of people. We give them a peace of people. We give them all to come. They have what done? That they changed that water. So that people come. They will feel good. They will feel good. And thus attract people into the church. And thus attract people into the church. Jesus had only one formula to draw people to himself. Yeshu Masih ke pas sirf ek hi formula tha. Logo ko aapne nikatlane ka. What is it? Do you know? Wo kya tha? No no no. He had a formula. Uske pas ek formula tha. He said if I be lifted up. I will draw men to myself. Agar mein jab ucha uthaya jaaumga. Tab mein manushiyon ko apni or khechunga. That's the only formula that works. And yehi ek wo formula hai jho kaam karta hai. Lift Jesus up. Yeshu Masih ko ucha utha. Do you see Jesus being lifted up here? You know, dear people of God, I am afraid that this pastor is not only going to lose his leg, he may lose his life because of what he did. Mujhe lagta hai mere priyon, yeh paswaan sirf ho sakta apna pairi na, legin pura jiwa ni khode kiunki josne uswedi par kiya hai. This is one of the reasons why we appeal to you. Please do not treat the holy communion lightly. And that's why this is one of the reasons why we do not treat the holy communion. My house shall be called a house of? And my house will be called a house of? But you have turned it into? a den of thieves. When we serve or when we worship or when we come into God's presence in a gathering like this, we are supposed to do so with God's heart and not with our heart. Because it's supposed to be for God's glory. If we do it with our heart, this is what's gonna happen. But it is with God's heart and with God's spirit that we are supposed to serve, worship and live. And if we live with our heart, we want to live with our heart, we want to live with our heart. Jesus said, This is my father's house. It's not your house. It's my father's house. It's my father's house. It's my father's house. That's what Jesus said. And if it is my father's house, you treat it the way my father treats it. And if it is my father's house, you treat it the way my father treats it. And what did my father say? My house shall be called a house of prayer. A prayer for all nations. Not only that. Do not rob God of His glory. This is stealing God's glory. You cannot steal God's glory. He who steals God's glory is going to be cursed. Jesus said, You fellows don't have any understanding of what my father's house is supposed to be. And Yeshua said, You don't understand my father's house. You have revised it. You have given it your own opinion. It is supposed to be a house of prayer. But you have corrupted it. You have disturbed the aroma. And you have destroyed the aroma. Because what is the aroma that should be found in the temple of God? And what kind of aroma should be found in the temple of God? Is the aroma of worship. And this is the aroma of prayer. And the aroma of prayer. Rising up to God. But business? But business? Corruption? Breed? Let me ask you. What is it that sets this kind of a gathering different from other gatherings? What is it that sets this gathering apart? Which is the thing that makes this mandali separate from other things? Pratna. Pratna. Pratna is in every temple. Fear of God. Fear of God. All are were scared of their own Yeshua. Yes. The presence of great karma. The presence of God. The presence of God. But it is the presence of God and the atmosphere of worship that sets this gathering different from any other gathering. اور یہ تحت طرح پرمشور پس تھی اور سانتی ہے جو اس ماندلی کو کسی دوسرے اکھتا یا ہونے سے سانتی سے علاج کرتی ہے کیونکہ ہر دھرم میں لوگ پراتنا کرتے ہیں people in every religion they fear their god اور ہر دھرم میں لوگ اپنے دیوی دیوٹوں کا بھای مانتے ہیں every religion they go to their temple اور ہر دھرم میں لوگ اپنے اپنے ماندروں میں جاتے ہیں so that is nothing different from us تو وہ بات ہم سے کچھ انگ نہیں ہے لیکن جو بات علاج ہے وہ ہے پرمشور کا اپستی پرمشور کے پویترات ماں کا اپستی اور ایک حاصرتی سے ایک ایسے سانگتی میں اور ییشو کے دنوں میں اس ماندر کے بھی تر دوسرا ماندر تھا یاد رکھے سلمان والا ماندر نہیں ہے سلمان کا ماندر جو سلمان راجہ نے تیار کروایا تھا ییشو مسیح کے آگوان سے چھ سو سال پہلے ہی ناشو چکا اور بابول کے راجہ نے اگر آپ کو یاد ہو اس کو نشتنابوت کر دیا تھا اور یہ دوسرا ماندر تھا یہ راجہ ہرود نے بنوایا اور اس نے اس بات کو ایک انگرہ ایک دکھاوے کے روپ میں یہودیوں کے کیا کیونکہ وہ یہودیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اس لئے اس ماندر کو بنا دیا لیکن یہودیوں کے لئے لیکن یہودیوں کے لئے لیکن یہودیوں کے لئے لیکن یہودیوں کے لئے اس پرکار کا ایک مندر ان کے سنگتی ان کی ارادنا کرنے کا سب سے پہلا سثان اور یہ صرف ایک ماندر تھا جہاں پر وہ ویدی پائی جاتی تھی اور اسی لئے اور اسی لئے لوگ ایک ایک راشتوں سے لوگ وہاں آتے تھے یروشلیم نگر کی اور کی ماندر میں جا کر اپنے بلیدان کو ویدی پر چڑھا سکے پنتکوس کے دن ایسا ہی کچھ ہوا پنتکوس کے لئے لوگوں کے لئے جیرشلیم میں ہر الگ الگ راشتوں سے لوگ آئے تھے اور وہ اور وہ اگر بھگول کو دیکھیں تو اس روپ سے ایک ماتر ایسا ستانتا جہاں پر لوگ اپنی بیٹوں کو ویدی پر چڑھا تھے لیکن آج کے دن یہ سچ نہیں ہے the old testament the temple was very important but today jesus by his sacrifice on the cross he before even before that he told the samaritan woman the day has now come when god's people will worship not in a location temple but they will worship in spirit and in truth اور پرانے نیام میں تو ماندر کا بڑا ستان تھا لیکن نائے نیام میں یشو مسید نے ایک سامری ستری سے یہونہ چار میں پہلے اگر آپ کو یادو باتچیت میں ہی بتا دیا کہ ایک سمیں آ رہا ہے اور آ چکا ہے جب تم نہ اس پہاڑ پر اور نہ اس ماندر میں آراتنا کروگے لیکن پرمیشور کی آراتنا سچی آتما اور دل سے کروگے he said it says in spirit and in truth اور ستھے اور آتما میں اس کی آراتنا کروگے اور یاد رکھے وہ آتما پاوتر آتما نہیں ہے it is our spirit وہ ہماری آتما ہے we will worship God with our spirit in truth اور ہم اپنی آتما میں ستھے کے سنگ پرمشور کی آراتنا کو کروگے it is very important for our spirit to be corrupt free اور یہ بڑا مہتوپون ہے ہماری آتما کے لئے کہ ہم بھرشت چار رہت رہیں بھرشت مکت یا بھرشت مکت رہیں اور اسی لئے ہمارے آتما میں کسی بھی پرکار کا بھرشت چار نہیں پایا اور اسی لئے ہمارے آتما میں اور اسی لئے ہمارے آتما میں Paul he addresses this and he says know ye not that you are the temple of the living God and that the spirit of God dwells among you اور Paul اس بھی اسی بات کو دیکھتے ہوئے کرنٹ کی وشواشی کو لکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کی تمہاری دے تمہارا شریف پر اور اسے پہلے کہ وہ اس بچان کے بات کرے وہ ایک اور وچان کے بات کرتا ہے 1st کرنٹینز i want you to open that پہلا کرنٹھیوں chapter 3 اس کا تیسرا ادھیای 1st کرنٹینز chapter 3 is there a title or a heading given for that chapter کیا اس ادھیای کے لئے کوئی title یا کوئی شیرشک آپ کے بیبلوں میں دیا گیا what is the title okay کلیسیہ میں okay so it talks about the کلیسیہ اس لے وہ وچان کا بھاگ بات کر رہا ہے کلیسیہ کے وشہ میں paul is talking about the church اور پول اس بات کر رہا ہے کلیسیہ کے وشہ میں he look at verse number 16 اور سولوے وچان کی اور ہم دیکھیں what does it say ان کے مارگوں 3.16 oh sorry alright now this is one verse let's open to chapter 6 verse number 19 یا تُم نہیں جاندے کیت تُم ہاری دے پبی ترانسما کا ماندی ہے جو تُم بے باتا ہوا ہے اور تُم بے باتا ہوا ہے اور تُم بے پرمیشن کی اورتے ملا ہے اور تُم اپنے نہیں ہو okay chapter 6 talks about our body as the temple اور جو چھتا دیا ہے وہ بات کرتا ہے شریر کی وشہ میں جو پرمیشن کا ماندی ہے your body is the temple of the living God اور آپ کا شریر اس جیویتے پرمیشن کا ماندی ہے اور آپ کا شریر میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ میرے پیچھے دھرائیے say میرا شریر میرا شریر پرمیشن کا ماندی ہے پرمیشن کا ماندی ہے say it again پرمیشن کا ماندی ہے close your eyes and say it one more time میرا شریر پرمیشن کا ماندی ہے okay now this is in chapter 6 اور یہ چھٹے ادھیای میں ہے but what does chapter 3 talk about لیکن تیسرے ادھیای میں کیا بات ہو رہا ہے in chapter 3 Paul is saying now he is talking to the believers okay اور وہ بیشواسیوں سے بات کرتا ہے he is talking to the congregation اور وہ وہاں کی مندلی جو لوگ اکھٹا ہوئے ان سے بات کر رہا alright look at me look at me look at me میری اور دیکھے he is saying he is addressing the congregation and he is saying don't you know اور وہ اس مندلی کو دیکھتے وہ یہ کہتا ہے اس لوگوں کی سانگتی کو کیا تم نہیں جانتے don't you know کیا تم نہیں جانتے that you کی تم are the temple کی تم پرمیشن کے مندر yes and the spirit and the spirit of god اور پرمیشور کا آتما dwells among you اور پرمیشور کا موجود ہے alright that is what chapter 3 talks about اور یہ بات تیسرے ادھیای میں ہو رہی ہے so this is the temple اور اس لئے یہ پرمیشور کا ماندر ہے of the living god پرمیشور کے جیویت اس جیویت ہے پرمیشور کا ماندر and the spirit of god اور پرمیشور کا آتما dwells اور پرمیشور کا آتما اس ماندر میں واسکرتا ہے did you understand آپ سمجھے yes you are the temple آپ وہ ماندر ہیں and chapter 6 اور جو چھٹا دھیا ہے makes it more personal اور اسے بڑا ویقتگت بنا دیتا ہے there paul says اور وہاں پر paul اس کہتا ہے don't you know that your body this is the temple کیا تم نہیں جانتے کی تمہارے شریر تمہارا دے پرمیشور کا ماندر ہے did you understand both the references کیا آپ ان دونوں وچنوں کے بھاگ کو سمجھ گئے yes feeling sleepy yes somebody said yes somebody said yes it happens every time brother every time it happens my house shall be called a house of prayer میرا میرا بھاون میرا ماندر پراتن کا بھاون کہلائے گا preaching پرچار yes لیکن میرا بھاون میرا ماندر پراتن کا ماندر کہلائے گا worship singing and and what paul is trying and you go so deep that you can't even come out and that's why have can't پراتن پراتن there were employees whose job was to maintain the temple they had to maintain the altars they had to clean all of them were part of the temple but none of them corrupted the atmosphere of the temple why because my house shall be called a house of prayer because my house shall be called a house of prayer repeat that line for everybody my house shall be called a house of prayer say it, everyone say it everyone say it now, look at me and understand it this temple is a temple of Parmeshwar is a temple of prayer my temple will call the prayer don't say it don't say it don't say it when did your body become the temple of God the day you received salvation that day your body became the temple that becomes God's property but you know what you have done you have corrupted it many of the young people who are baptized and saved you have non-christian girlfriends and boyfriends you have corrupted the temple of the living God this is supposed to be a temple dedicated to the holy living God that is a temple of God to be a temple of God to be a temple of God to be a temple of God do not corrupt it with the secular don't the secular don't allow the secular spirit to enter into a sacred space اور یاد رکھی ایک سانساری ک باتو اور آتما کو اس پاوتر ستان میں یا پاوتر ماندر میں آنے کی انمتی مات دی چی میرا بھون پراتنا کا بھون کے لائے لیکن تُو نے اسے دوشت کر برشت چار کر اسے داکو کی کوہ بنا دیا اور ان دنوں میں یہ جانور بیچنے والے اور یہ سرفے تھے لیکن آج کے دن ہم اس ماندر کو کیسے دوشت کرتے ہیں ان ساری باتو سے دوشت کرتے ہیں جو شد نہیں ہے اور جو وچار جو صحیح نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں جب کبھی بھی آپ کسی بھی پرکار کے نشے کو کرتے ہیں آپ پرمیشور کے مندر کو آپ اویتر اور دوشت کرتے ہیں آپ اسے دوشت کرتے ہیں اور جیسوس نے کہا آپ اسے دوشت کرتے ہیں آپ اسے دوشت ستان میں بدل رہے ہیں کیونکہ آپ اس واتوارن کو دوشت اور بھرشت کر رہے ہو جس پرکار کا واتوارن وہاں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آج کے دن یہی تو ہے پرمیشور کا مندر اور پہلا کرنتیوں چھتا آدھیا میں ہم نے یہی بات کو پڑا پرمیشور کے پریے لوگو کیونکہ پرمیشور تو بڑا گمپیر ہے جس پرکار کی شرط اس نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس نے آپ کے سانگ ایک سمجھوتا کہ ایک بات کو رکھا ہے اور آپ کے سانگ ایک بات کو باندھا ہے اور وہ اپنے اس واتا کو رکھنے کے پرتی گمبیر ہے لیکن آپ اس واتا کو رکھنے کے لئے کتنے گمبیر ہیں اور آپ نے جب اسے جانا تو کہا اس آج کے دن سے میں یشو کے پیچھے ہو لوں گا اور اسی بات کو کہتے ہیں میں واپس نہیں لوٹوں گا لیکن کیا یہ بات آپ کے اور میرے لیے سچ ہے اور اس مندر کے بھیتر ہم کس پرکار کے بھرشتا چار کو پاتے ہیں کیا ہم لالچ کو پاتے ہیں کیا ہم نفرت کو پاتے ہیں کیا اپنے بھیتر کسی بھی پرکار کی بھرشت آدتوں کو پاتے ہیں کئی سارے لوگ جھوڑ بولنے میں ماہر ہیں lies come out of their mouths just like breath اور جیسے ساس آنکلتی ہے مو سے ویسے جھوٹ ان کے مو سے نکلتا ہے deception دھوکا دیں turning away from somebody that you don't want to meet اور کسی ایسے ویکتی سے دور ہو جانا یا مو سے مو فیرنا جس سے آپ نہیں ملنا چاہتے corruption بھرشت اچار اور میرا بھون ماندر میرا بھون پراتنا کا بھون کھلائے گا ہر راشت کے لئے سارے راشت کے لئے ہر پرکار کے لوگوں کے لئے ہر پرکار کے لوگوں کے لئے اور ہر پرکار کے لوگوں کا سواغت ہے اس ماندر میں اور یہ بات کرتا ہے سانگتی کے وشے میں اور وہ بھی جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور وہ بھی جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بھی جن کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں بہت ہر پرکار کے لوگوں کا سواغت کیونکہ یہ آپ کا ماندر نہیں یہ پرمشور کا ماندر ہے اور یہ ہمارے لئے ساتھے نہیں ہے اور ہم کسی کو دور سے دیکھ لیتے ہیں تب ہم وہیں سے راستہ کاٹ کر راستہ بدل لے تاکہ ہمیں اس کا آمنا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم دے چلنا شروع کر دیں گے ہم دے چلنا شروع کر دیں گے ہم دے چلنا شروع کر دیں گے جان بوچ کر دیں گے چلیں گے بس پریزہ لڑ ہوں گے اور پھر ہم نکل لیں گے میرا بھون پراتھنا کا بھون کہلائے گا اور ان دنوں میں ہم اس پراتھنا کے موسم میں بڑھ رہے ہیں لیکن ایک بھی پراتھنا میں آپ میں سے کئے جنو نے ایک بھی پراتھنا میں بھاگ نہیں لیا ہے کلیسیا کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں پراتھنا کرتے اوباد صحی ہے لیکن کلیسیا کے ساتھ آپ نے پراتھنا میں سانگتی نہیں کیا اور پہلا کرنٹھوں تیسرا دھیای میں لکھا ہے اور بات کرتا ہے کلیسیا کی وشاہ میں جو پرمیشور کا مندر ہے ہم پراتھناوں کی پکار یہاں سے بار بار لگا ہاں ہم پراتھناوں کی پکار یہاں سے بار بار لگا ہاں سبح کا پراتنا دوپیر رمپوری راتری کا پراتنا اور کئی سارے دنوں کی پراتنا کلے بھی بول چکے اور آپ اس سچ کو نہیں بول رہے جب آپ یہ کہتے یہ بھون پراتنا کا بھون کہلا رہے کیونکہ پرمیشور کو جھوٹے لوگ پسند نہیں اور میں اس بات کو لے کر سوری بھی نہیں ہوں کہ میں اگر سیدھے آپ سے بات کرتا ہوں یہ بات کرتا ہے کہ سننے میں تھوڑا کٹھور لگے اور وہ فورنر جو تھے وہ ویدیشی میرے پاس ان نے مجھ سے کاغلے مہینے میں اپنی کالیسیہ میں جا کر مجھے پراتنا کے وشہ میں اور انہوں نے کہا کاش میں بھی آپ کی طرح سیدھے سیدھے ایسے ہی بات کراتی there are some topics in the bible where we cannot afford to coat with sugar or with butter in fact there is no scripture that you can coat with sugar and butter in the bible میں ایسا کوئی بھی بچن ہے ہی نہیں جس کو آپ شہد لگا کر کھلا سکے where bluntness is required it shall be given اور جہاں پر سیدھے سیدھے بات کرنا ضروری ہے وہ سیدھے سیدھے بتایا جائے گا when the call for prayer is given your place is missing in that temple gathering اور یاد رکھے جب پراتنا کی پکار کو یہاں سے دیا جاتا ہے تب آپ کا وہ ستھان کھالی ہے جب آپ پراتنا میں سنگتی کھالی ہے اور کوئی اور کوئی آپ کا ستھان اس پراتنا میں نہیں لے سکتا you can fill that spot صرف آپ ہی اس ستھان کو بھر سکتے ہیں where are you when the temple has gathered for prayer کہاں ہیں آپ جب وہ ماندر پراتنا کے پراتنا ہوتا ہے اور پچاس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ایک بھی دن آپ نہیں یہاں پائے don't deceive yourself and don't deceive God اپنے آپ کو دھوکا نہ دے پرمشور کو دھوکا نہ دے I told you today in the beginning some of you are going to receive a very direct scolding from the Holy Spirit اور میں نے کہا تا شروعات میں ہی کہ آپ میں سے کچھ کو ڈانٹ پڑے گا this is one of them اور اس میں سے ایک ڈانٹ یہ ہے Paul tells Timothy I urge you first of all that you pray اور Paul اس تموتھی اسے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں تجھ سے انروت کرتا ہوں کی پراتنا کر when the first church was born it was born during prayer اور جب پہلی کالیسیا کا جن ہوا اس کا جن پراتنا میں ہوا do you remember when the church was born آپ کو پتا ہے کالیسیا کا جن کب ہوا when was the church born کالیسیا کا جن کب ہوا on the day of Pentecost Pentecost کے دن میں on the day of Pentecost when the Holy Spirit's baptism took place that day the church was born and who had gathered اور اس دن کالیسیا کا جن ہوا اور وہاں پر کون لوگ ہی کھٹا تھے who all were you don't know or you are feeling sleepy آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں آتا ہے how many people were gathered in the upper room اور کتنے لوگ اپری کوٹری میں موجود تھے 120 لوگ وہاں موجود تھے اور وہ کیا کر رہے تھے بلویں روتیز میکن پکوریز اور ہیرہی فلوشپ اور چاہی they were پراتنا کر رہے تھے then the church was born تب کالیسیا کا جن ہوا you know why prayer is important آپ کو پتا ہے کیوں پراتنا ضروری ہے because God holds prayers precious کیونکی پرمیشور پراتنا کو بھامولی آنکتا ہے prayers are very very precious to God پرمیشور کے لئے پراتنا ہے بھامولی ہے open to revelations پرکاشی تواکی کی پستک کی اور دیکھیں chapter 5 پانچوا ادھیای please turn on this fan revelations chapter 5 پرکاشی تواکی اس کا پانچوا ادھیای I want you to read these words very carefully میں چاہتا آپ اس وچان کو دھیان پوروک پڑیے look in verse number 8 آٹھا وچان جب اس نے پستک لے لی تو وہ چارو پرانی اور چوبیسو پراشین اس ممنے کے سامنے گیر پڑے ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں وینا اور دھوپ جو پویتری لوگوں کی پراتناے ہیں سے بھرے ہوئے سونے کے کٹورے تھے میں پڑے دیوڑا چاہتا آپ نے پڑے پانچوا بات دیان دیکھیں پڑے کیا تھاennes سونے کے کٹورے مجھے 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 دھوپ دھوپ تھا مجھے 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 دھوپ تھا وہ دھوپ کیا تھا ہ empleot ه Cyp پھرسے کیا تھا ہ سونے کے کٹورے میں کیا تھا پویتر لوگوں کی پراتھنائیں پرمیشور پویتر لوگوں کی پراتھناوں کو سونے کے کٹورے میں بطورتا ہے اور آپ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کا پراتھنا ویارتھ میں ہے آپ لوگ اپنے پراتھنا کا مولی نہیں سمجھتے ہیں پرمیشور پویتر لوگ یہ ہرے کی دواء نہیں سب کی دوائیں نہیں پویتر لوگوں کی دواؤں کو سونے کے کٹورے میں بطورتا ہے یہ مولی دیتا ہے پرمیشور پراتھنا کو if you are serious about your prayers God is more than equally serious about your prayers اگر آپ اپنے پراتھناوں کے پرتی گمبھیر ہیں تو پرمیشور بھی پراتھناوں کے پرتی گمبھیر ہیں Paul again says I want holy men everywhere lifting up holy hands اور پولوس پھر سے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہر جگہ ہر استان پر پویتر لوگ اپنے پویتر ہاتھوں کو اٹھا کر that's the sign of a holy church اور وہ ایک چن ہے ایک پویتر کالیسیا کا if God gathers the prayers of his saints in golden bowls اگر پرمیشور اپنے سانتوں کی پراتھناوں کو سونے کے کٹوروں میں رکھتا ہے can you imagine when we open up our hearts and we offer up our prayers with sincerity to this God he values them as precious کیا آپ سمجھ سکتے ہیں جم سچے دلوں سے اپنی پراتھناوں کو اس پرمیشور کی اور اٹھاتے ہیں وہ ہماری پراتھناوں کو سنتا اور ان کے وہ بھامول آتا ہے میرا بھون پراتھنا کا بھون کہلائے گا this is God's house اور یہ پرمیشور کا بھون ہے اور اسے پراتھنا کا بھون کہلانا ہے کیا یہ آپ کے لئے ستھے ہے کیا آپ کا یہ شریر یہ مجباری پراتھنا کا بھون ہے کیا آپ کے گھروں میں پراتھنا ہو رہا ہے i am not talking about prayer for exam میں pass کر دو and give me chaumin and momo and give me admission and give me husband and wife give me girlfriend boyfriend and میرے boyfriend کو udhar دو girlfriend کو udhar تاکہ وہ jsائے بھونے i am not talking about those prayers اور ان پراتھناوں کے وزنے میں میں بات نہیں کر رہا اور یشو نے کہا اگر تم دو میں سے دو اس پرتوی پر کسی بات کو لے ساہمتی بھرتے ہو اور مانگتے اس بات کو سورک میں پورا ہو جائے گا کیا آپ کو پتا ہے یاد ہے آپ کو اور جو سب سے بڑا جو سمو تھا دو لوگوں کا سب سے مہاں وہ کونسا تھا کونسا ہے ہے ہم ہم ہزبین اور وائف ہم ہزبین اور وائف اور وہ سب سے بڑا اگر کوئی شکتی ہے جو ایک ساتھ پراتنا میں آ سکتا ہے وہ ہے پتی اور پتنی اور کسی بھی بات کو لے کا آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ پرمشور جانتا ہے پتی اور پتنی بہت جلدی کسی بات پر سہمت نہیں ہوتے ہیں کی پتی اور پتنی جلدی ایک ہی بات کو لے کر سہمت ہونا تھوڑا مشکل ہے ام آ رائٹ آپ کو کیسے پتا شادی شدہ محلاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے زور سے ایمین آ گیا what about husbands کیا یہ سچ ہے یس یدی پتی اور پتنی ایک چیز پہ سہمت ہو جائیں تو تو پھر کیا وہ تو سور کو بھی ہلا ڈالیں گے اور اسیلی یشو نے کہا اگر تم میں سے دو پرتوی پر کسی بات کو لے کر سہمت ہو جاتے ہو اس بات کو سورگ میں کر دیا جائیں سوڑا جائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں when was the last time that you just wait just wait just wait ہم سبھا کے بات کریں گے اور کب تھا وہ آخری بار جب آپ نے اپنے پتی اپتنی کا ہاتھ تھاما اور دھارمکتا کے لئے پراتنہ کیا پریوارا اپنے بچوں میں اپنے پتی اپتنی میں دھارمکتا آپ کے پریوار میں جو بھائی بہن ہیں ان میں دھارمکتا کے لئے پراتنہ کیا اور کب تھا وہ آخری بار جب آپ نے ہاتھ کو تھام کر پراتنہ کیا اور کب تھا وہ آخری بار جب آپ نے بچوں کے سنگ بیٹھ پراتنہ کیا پراتنہ کیا تیرا راج ہے ہمارے پاریوار پر آئے تیری اکشاہ ہمارے جیوانوں میں پوری ہو چاہیے کب تھا وہ آخری بار اور یہ وہ پراتنائے جو پرمیشور کے لئے بہمول ہیں اور یہ دوسری پراتنائے جو پرمیشور کے لئے بہمول ہیں اور یہ دوسری پراتنائے اس کو مانگے کا ضرور بھی نہیں ہے تو اپنے آپ ہی آجائے گا کیونکی ایشو جوٹ نہیں بولتا ہی من رجل پرندگیڑی مبینی نہیں ہے اس نے کہا پرمیشور اور اسکے راج اور اسکے دھارمیقہ کی کھوچ کرو اور جو کچھ اور ایشو جو گورتا ہیبا وہ آپ نے وہ پر اپنے آپائے گا وہ جوٹ نہیں بولتا اور دوسری ایکی استحاب مہ کتاں سے پہلے کی تُو مانگے تو دوسری ایک استحاب مہ کس او تھی رہا سوارگ پیتا جانتا ہے اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے we don't need to ask for anything like this but we need to ask for righteousness in our lives and in our families that's what we pray for we pray that the kingdom of God will be established in my son's life in my daughter's life we pray that God's spirit will dwell in my son's or my daughter's life we pray that when my child grows up they will not depart from the faith let him hold on to Jesus for the rest of his life this is what we pray for and when you pray these prayers everything else like admissions and saas bahu and everything else will just flow remember to focus on the important things in prayer nowadays the concept of prayer has changed the concept of church has changed from what it used to be in Acts what was the church like in the book of Acts they would meet every day they would meet in different homes they would also meet in the temple they would listen to the apostle's teaching they would be engaged in fellowship and they would be engaged in fellowship they would be in different homes and they would break bread and they would give themselves to prayer and they would give themselves to prayer every day and today 90 minutes 90 minute 91st minute our eyes go down to the watch what is this pastor just droning on and on it is time to finish the service so what we say with our mouth does not match with what our heart believes I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell in the temps of wickedness better is one day in your courts than a thousand and I was glad when they said unto me let us go into the house of the Lord and I was glad when they said unto me let us go into the house of the Lord we love reciting these scripture passages we love to say these scripture passages but when we come to church but when we come to church I have to go and meet that person I have to go prepare lunch I have to go meet in the office appointment I have to finish this work I have to send that email and we have to send all the work we have to do before we have to go to the house we have to make food we have to get food we have to get food we have to get time what concept of church do we keep in our hearts today and what kind of kalesia we have to keep in our hearts you see Jesus was quoting what the prophet Isaiah had said and Yeshua said that Yeshua said that Yeshua said that Yeshua said before my house shall be called a house of prayer my house shall be called a house of prayer prayers prayers that will bring God's power down to this earth and demonstrate the kingdom of God on this earth is there an atmosphere of prayer in this temple does a spirit of prayer in this temple if that exists here if that spirit of prayer exists in this temple and if that spirit of prayer exists in this temple then it should also exist in this temple تو اس ماندر میں بھی او پراتن کا سبحاؤ موجود ہونا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہمیں کب پتا چلے گا آج کی شام جب پراتن کے پتا چلے گا چھ ساڑے چھے بجے پتا چلے گا کہ کتنے لوگ اس ماندر کے بھاگ ہیں کیونکہ اس ماندر کے بھاگ ہیں کیونکہ اس سامنے یہ ماندر نہیں کہ سکتے کیونکہ پہلی بار بھی کچھ لوگ آہو سکتا ہے کچھ لوگ آہو سکتے کیونکہ کچھ سارے لوگ یہاں کھٹا ہیں لیکن آج کی راتری ہم جانیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ یہ جیویتے پرمیشور کا ماندر ہے جہاں پرمیشور کا آتما آباس کرتا ہے لیکن میرے پریو ہم کلیسیہ کلیسیہ نہ کھلے لیکن یہ کوئی کھل نہ کھلے آج کی صبح میرا من کرتا ہے کل من نہیں کرتا آج میں یہاں جاؤں گا آج میں وہاں جاؤں گا اور میرے کان کا جو بھاگ ہے یہ جو ہے ہلکا درد کر رہا ہے اسے لئے میں آج نہیں جاؤں گا اور یہ وہ بہانیں ہیں جو ہم دیتے ہیں میرا بھاون پراتنا کا بھاون کہلائے گا ہمارے گھر پرمیشور کا ماندر چاہیے پراتنا کا ماندر چاہیے کیا یہ آپ کے لئے سچ ہے آج اور ہاں بھولے میں جلبازی نہ کرے کیونکہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کیسے ہم اپنے جیون میں لوگوں سے سبحاؤ رکھتے ہیں وہاں کرتے ہیں میں بڑا دکھی ہوں یہ کہنے جو میں جا رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے اور کئی سارے لوگ یہاں تک اس ماندلی میں بھی وہ بیبل کالج بھی گئے ہیں آرادنا اور دھرم شاستر کو بیبل کو سیکھا بھی ہے اور اور ذا مائن کرنی کے لئے وہ گئے کی خلاج کیے جی года اور بçar ما اس کیا teth وہ ایم آتنی وہ دیکھن ہوں اور ایم آری ٹرح domain اور ایم آیت من سکتہ کیونکüzik اس میں حقا ہوں جگہ مجھے مجھے ۔ تو پیچھے کھنڈوں میں کھنڈوں میں تک جاہاں تو مجھے جیسے جنو میں بے اچھا بچوں میں تک حصلہ you know it broke and so I could not come and you know stuff like that so when I ask why did you not come here let's go in a week for a whole day 52 months ago you didn't come here so they said that a snake was broken and that's why you didn't come here and it is not just the act of prayer it is also the after effects of prayer it is only the work of prayer but after prayer what are the after effects of prayer after prayer what is the work of prayer you know when Jesus was ministering to the people on this earth when Yeshua Messiah was praying for people in prayer do you know he never prayed for anybody do you know that he never prayed for anybody does that surprise you show me one place where he prayed for somebody he didn't he only commanded or he only spoke yes sirf bola never prayed never prayed never prayed and in that command or in that speaking the deaf heard the lame walked the blind saw the dumb spoke the dead also came to life and in that command or in that speaking اندو نے دیکھا لانگڑے چلے گنگو نے بولا اور مردے پھر سے زندہ ہو کبھی پراتنہ نہیں کیا آپ کو پتا ہے کیوں کبھی پراتنہ نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے ہی تین بجے سبح پراتنہ کر چکا ہوتا تھا اور بیبل بتاتی ہے کہ بہت سبح بھور ہی جب اندھکار ہی رہتا تھا جیسوس would go up either to the mountain or to the seashore and he would pray کہ یہ شمسی پہاڑ کی چوٹی پر یا تو اس ندی کے کنارے نکل جاتا تھا کہ وہ یہ کانت میں پراتنہ میں سمیں بتا ہے he would pray 2 hours, 3 hours, 4 hours 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے پراتنہ میں he was so prayed up اور وہ اتھنا پراتنہ سے بھرا ہوا تھا he didn't have to pray the rest of the day پورے دن پراتنہ کرنے کا ضرورتی نہیں تھا some of us the way we pray ہمیں سے کئی جس طریقے سے پراتنہ کرتے ہیں at the end of the prayer we need prayer پراتنہ کے انت میں ہمیں پھر سے پراتنہ کی ضرورت ہے we need prayer for ourselves ہمیں اپنے لئے پراتنہ کی ضرورت ہے کیوں؟ کیوں؟ ہمیں ہاتھوں کو مارا ہے دیواروں پر ہمیں ہاتھوں کو مارا ہے دیواروں پر ہمیں ہاتھوں کو مارا ہے ہم نے لاتے ماری ہے so much we have done ہمیں اتنا سارا کچھ کیا that we have injured ourselves ہمیں اپنے آپ کو چوت پہنچا لیے but the one we prayed for is still the same لیکن جو ویکتی جس کے لئے پراتنہ کریں وہ ویسا ہی ہے because of no prayer پراتنہ ہے ہی نہیں میں چاہتا آپ اپنی آنکھوں کو اس وقت بند کریں اور ایک ہی طریقہ جس کے دوارا ہم ایک پراتنہ کے جیون کو بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک رشتے کو بنا لے جس کے لئے پراتنہ کے ساتھ جس سے ہم پراتنہ کرتے ہیں jesus loved the father so much کہ jeshu messi نے پتا سے اتنا پرم رکھتا تھا that he would spend hours just talking to his father کہ وہ گھنٹوں کو صرف پتا سے بات کرنے میں بتا دیتا تھا he would spend hours اور وہ گھنٹے لگاتا تھا it was never a boring time to spend in prayer for jesus اور کبھی بھی یشو کے لئے پراتنہ کا سمیں وہ سمیں نہیں ہوتا تھا کہ وہ بور ہو جائے اور چلے اس بات کو سمجھ نہیں پائے جب تک jesus was resurrected and caught up into heaven جب تک jeshu messi کا پنرد تھا نہ ہوا اور وہ سورگ روہن نہیں ہوا اور jeshu نے ان سے کہا جاؤ یرشلی میں انتظار کرنا the moment they had an encounter with the holy spirit جس شن ان کا متبھیڑ اس پاوٹراتما سے ہو گیا that was the moment when they understood the power in prayer tab usi vakt wo pratna ke samarit ko samaj gai if you and i are looking for an effective powerful time of our experience in prayer agar aap or mein samarit hi anbhav ko pratna mein parameshwar ke sangh praapta karna chate hain a relationship is the key tab parameshwar ke sangh ek rishta banana hi uski kunji hai and i mean a loving, living, vibrant, genuine relationship اور میرا مطلب ہے ایک جیویت, ایک پریمی, ایک زندہ رشتہ جو ہم اس زندہ خدا کے سنگ رکھیں with the godhead اور اس تری ایک parameshwar ke sangh only then will you be effective in that tabhi آپ اس پرکار کی پراتنا میں کارشیل ہو پائیں گے i want to extend an invitation to you this morning ek neyota aaj ki dupair mein آپ کو دینا چاہتا ہوں and this i want you to be very sincere and i want you to be very truthful and honest about this i am going to ask some of you to stand i do not want everybody to stand i don't want that i want only those of you who will make a covenant with the holy spirit میں چاہتا ہوں صرف ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو پویتر آتما کے سنگ ایک واچہ باندیں گے and ask the holy spirit help me to be truthful when i say that this temple is a temple of god where the spirit of god dwells who is prakara ki wacha ko pavitre atma se baanna chatea hon ki hey prabu meri sahayita kar ki mein sacha theru ya jab mein is wacha ko ya is baat ko bolta bolta ya bolti hoon ki ye mandir pratna ka bhavan parmishwara ka bhavan kahlayega and it will be a temple of prayer and i don't want everybody to stand i ne chahata har koi khada ho but those of you who are genuinely sincere lekin ap mein sewe jo sache hain or aisa hi chahate hain we are not going to judge those of you who do not stand and we are not going to judge those of you who do not stand only if you are very serious about this i want you to stand and i want you to place your hand upon your heart and lift your other hand to heaven and make this covenant and say lord let my heart be the temple of your spirit and this vacha ko aap parmishwar ke sang baanle ki hey prabu mera dhirdai teri pavitra atma ka mandir ban jai let my spirit and honne de meri atma feel the power of your embrace that honne de tere tere upast thi that samart ko samaj ne paai grant karne paai let me be a holy habitation a holy habitation a holy habitation where the spirit of god is pleased to dwell jahan par parmishwar ka pavitra atma waas karne mein prasann hota ho yes this is your time with the holy spirit and this is your time parmishwar ke pavitra atma you pray that prayer with sincerity and this prayer ko sachche man se parmishwar ke yor utha hai and the more sincere you are with god and the more sincere you are with god god is going to be serious with you then parmishwar aapke saath gambhir therega and he is going to make sure and he is going to make sure that you will be very honest and truthful ki aap badehi sache ar saty purvur group se aayenge when you say jab aap ye kehte hai this temple is a house of prayer ki yeh mandir pratna ka ek bhavan hai hallelujah 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 haayye kusha me lehkar is pratna ko hum sab apne jeevano ke lehkhar hallelujah 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 hum sab ko is thahan par badehne ki zarurat hai aur aayye ek hi hai joh humari madad kar saktah hai aur woh hai parmishwar hallelujah 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 ho saktah hai hum mense kai pratna karna chaathe hai لیکن kar nahi paathe aur jab pooch te hai ki pratna karthay prabhu mein karna chaathi ho ya chaata ho lekin kar nahi paata shabd nahi nikalt te hum pratna karay sach sachye sachye dhil se prabhu ke nikat ae parbhu prabhu prabhu baat ki prabhu ho ne de mih tera ye mandir prathna ka bhavan khehlane bhai ek isa sthaan jis me dunia bhi baat naihi san sari baat naihi lekin eka aisa pavit risthaan jaha aap ka atma avas karne mein prasand ho ta hai hallelujah hallelujah